ڈی کوک کی جالی فیلڈنگ کاروائی نہ ہونے پر قومی ٹیم انتظام یا نے میچ ریفری سے وضاحت طلب کر لی فخر زمان 193 رنز پر رن آؤٹ ہوئے تھے فخر زمان رن آؤٹ واقعے سے مطالق کوئی کاروائی نہ ہونے پر پاکستانی ٹیم انتظام یا نے میچ ریفری سے وضاحت طلب کر لی ہے تفصیلات کے مطابق دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقی وکٹ کیپر کوئنٹن ڈی کوک کی جالی پیلڈنگ فخر زمان کو ڈبل سنچری سے محروم کر گئی آخری اوور کی پہلی گیند پر اوپنر نے نگیڈی کو لانگ آف کی جانب کھیلتے ہوئے سنگل مکمل کیا اور دوسرے کے لیے دوڑے اس دوران وکٹ کیپر ڈی کوک نے بولر کی جانب اشارہ کیا جس سے فخر زمان سمجھے کہ فیلڈر ایڈن مارک رم سٹرائکر انٹ کی جانب تھرو کریں گے اس لیے وہ تھوڑی سست پڑ گئے مگر مارک رم کی ڈائریکٹ ہٹ نے ان کی اننگز تمام کر دی کوئنٹن ڈی کی اس حرکت کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان ٹیم مینشمنٹ نے بھی فخر زمان ران آؤٹ واقعے سے مطالق کوئی کاروائی نہ ہونے پر میچ ریفری سے وضاحت طلب کر لی ہے